مرے پاکستانیوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے مہنگائی بہت ہو گئی ہے لیکن اس کا آپ کو فائدہ بھی بہت ہے مہنگائی کی وجہ سے آپ کو بلا وجہ کیا یاشیوں تک ایزی ایکسس نہیں ملے گا جی جی دیکھیں نا سر جب سے وی سی آر آیا فلموں تک ایزی ایس ایس مل گیا اب ہر کوئی امیتہ بچن بنے پھرتا ہے چائے کورڈو سا ہی کیوں نہ ہو تو ہی تو ٹھیکی جی ایشوریاں بن کے بیٹھی ہیں چھوٹے جو موں تو میک اپ کیتا جو میں تو انہاڑی ڈوئیوں دی ایک زرہ حوصلے سے بیٹھ ابھی شبلی آ رہا ہے میں تمہیں شبلی سے ملواتا ہوں ہماری بڑی اچھی لگی ہے بھانگ والی پولیسی تو بڑے اس میں انہوں نے انٹرس شو کیا ہے انویسمنٹ پھر پاکستانیوں پزائر آپ کو مہنگائی نظر آ رہی ہوگی ڈالر اوپر جاتا وہ نظر آ رہا ہوگا پیٹرول میں گا لیکن یہ کنائسز آپ کو نظر آ رہا ہے ہمیشہ تاریخ دیکھ لیں مواقع آپ کو اوپر جانے کے کنائسز میں ملتے ہیں یہ بارویہ کا ورلڈ کپ دیکھیں ڈالر خریدے وہ رات و رات امیر ہو گئے اور جنہوں نے پیٹرول کو زخیرہ کیا رات و رات اربتی ہو گئے سر جنہوں نے ایل پی جی کو سٹور کیا ہوا تھا ان کی تو چاندی ہو گئی سر دیکھیں نا عوام کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جب سے آپ نے دوائے مہنگی کی گئے لوگ جالی دوائیوں سے بھی ٹھیک ہونے لگے اے میں آپ آفیاس کو نہیں چھوڑوں گا اس سے تو حکومت تباہ ہو جائے گی ہو جائے گی پیٹرول سٹاک کرو کرو کروڑا پتی بندہ ہو جاندہ ہے اے آٹا سٹاک کرو ہوتے ہوتے جو سنڈیاں پہ آ جاندے ہیں پٹرول جو خوش نہیں پہندہ اے بے وکوفا تو کنہ کالے پرولیج پٹرول سٹور کرنا ہے جدہ جگیڑے پہنے نے ہو یار ہو دی گال کرو جڑا وچارہ سور پہ دا پٹرول پہ ہوندہ ہے عوضہ کی بنیں گا یارو ناپو آبے پیدل نہیں ٹوٹ سکتے پیدل چلنا تو سید کے لیے اچھا ہے اے بے وکوف کرائسیز دے وچی اپرچونٹیز ہوندیاں نے اگر ورڈ وار نہ ہوندی تے امریکہ بمب کیوں بناندہ اے خبردار پاغل پوغل نہ کہیں کیا گروبت آلم جتو آپ نے ویار لے دیں تو دیسیز ہاں بننا نہ آکے سیرے بننے تھا آہو دنر سیرا جڑے ہیں رہندہ سر اوہ بات سیرے کی نہیں ہو رہی کرائسیز کی ہو رہی ہے میرے پاکستانیوں یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا کہ جب سے خان صاحب آئے ہیں کرائسیز آگیا ہے تو یہ نشانی ہے کہ اپرچونٹی ملنے والی ہے ٹیپو سلطان اگر اپنی قربانی نہ دیتے تو گورے کو کیسے موقع ملتا یہاں آنے کا یہ اتنی بڑی کنسٹرکشنز ہوئی ہیں اس کرائسیز کے بعد ایک اپرچونٹی آئی بھگلا کی تو بھڑے آجی وہ خان صاحب دی سیکٹری انہوں بھگلا کہہ رہے ہیں اوہ میں انویسٹر ہیں گا میرے نا تیانہ گال کریا کر لنگڑے باندھ رہا دیا پنیاں کو اٹھانا لیا کامڈی ہے نا کہ بیو کو فکو لنگڑے دی لاتے کو اٹھتا ہے لکڑ دی لاتے کو اٹھانتا فیدہ میں اندوس ہوں اوہ کڑا تیرا مو ہوئے تیرے مو تے کال ٹورنا دیا فیلم آزا سیٹر لگ ساکتا ہے بھئی ایسے کرزے بردے دی اترتے ہیں برنگ پلیسی ہماری آنے والی ہے دیکھ نہ کرزے بردے سب اتر جائیں گے خوش آل ہی آئے گی واہ واہ شبلی صاحب آئینے بڑی فریشنز ہیں لگ دا گلہ اونٹ تو پسے کن دے میرے پاکستانیوں یہ شبلی فراز ان کو میں نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ ہماری قومی بھنگ پالیسی کو دیکھیں مصلا صرف چکھنے میں آتا ہے جب تک آپ کامیابی کا مزہ چکھ نہیں لیتے ہاں صاحب ایڈیٹ لمحے بندے بلا رہے جے پانک جنگلہ چلانی ہیں یا چھتان دے یا چھتان دے کوئی بلے فیوز ہوئے نہیں وہ چینج کرانے میں شبلی فاہ بڑے وال براؤن کیتے ملے جے پنگڑا پان چلے اے شبلی پالیسی کبھی بتانا ہے کہ نہیں نشی لیاں اکھا لیکن نظر کاٹ ہوں دا ہے یہ ہو جاں بندہ ہنے رہے چھتا پانی تھی جگہ گرم سالن پی کے تاڑو سڑو آ لیں دا چھتا آپ چھتا کر کے بیٹھو تم شبلی فراہ صاحب آپ بیٹھی ہے ماں پر یہی وہ فضول بات دے ہیں جن کی وجہ سے آپ اس کیمتی چیز سے دور ہیں ہاتھ بھی ہوئی باتیں کیے جا رہے ہیں کیا کابدے شبلی صاحب لاغ دا سٹاپو شبلی ریسپونس کیا آ رہا ہے خاص کر کے کسانوں کا اس بند پالیسی پہ سر پونے ٹونو ہی پھرنڈے ہیں سمیل کی وجہ سے سر یہ بے وکوف لوگ ہوتے ہیں جو بانگ کو صرف نیشہ سمجھتے ہیں میرے بھائی بانگ صرف نیشہ نہیں ہے یہ میں تو خان صاحب مختصر یہ کہوں گا کہ یہ ہیرے کی کان ہے میں نے ایک مارڈل کسان کو بلوائے آپ اسے خود پوچھ لیں کیا بلایا نمونہ یہ خوشحال کسان ہے خان صاحب یہ سرے پتہ نہیں کیا کر لیا اپنے ساتھ یہ دو چار دن پہلے تو بلکل ٹھیک تھا تو آئے سیدھا توپوں کا روح میری طرف کر کے خان صاحب اگر یہ ہی خوشحال لیے تو میں کہنے پانک جو یہ شہرہ جب ہی کاشت کرو پورا ملک خوشحال ہو پتھی آنے پہلے سلام علیکم جا آپ سلمان خان صاحب کی آرہا ہے یا ہے اے تیر بیٹھے نے خان صاحب اے تیر مرکون پلتھے ہیں سلام علیکم مہکل جا سرے بلا کیا رہی اے اے یہ سکتری ہو پہنا ہے ہاں پچھے کار خان صاحب بانگ بجی ہے تو یقین کرو مرہ آگئے سرور علی تاہیئے اے 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 اپا انکہ بچے نہیں ہے سارے رگڑ کے پی گیا جناب اے دی حالت ہے ٹھیک ہے انہوں موڑے آنے بٹھا گیا لیا آنا کہتے ہیں ایسی بات میں کوئی اور چیز کھا پی لیا کیا کر لیا کیا مات کرے اب پرام ایک ہے کہ ایک ٹا پی لیا لما دے لو اور یہ شیش ہے کہ پہی ہوئی ہاں دے لو ہاں اللہ ایت لما ایراد کھارا کاؤن بنا گیا ہے اے اہ اہ احنان ہےزمنا کرنے کرنے دکا ہے اچھا اچھا اور در اونحن ہے اے اے اہ اے اے سر وہاں تو فرش ہے سر اس کے ساتھ پاں گئی ہی تے مسیبت تے سر بندہ در ٹی بی جو سوال کر رہے ہو انہارہ، وہاں میں اپنے پھر کر جواب دیں لگتے ہیں ہاں اے 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 طرح ٹھیک ہے ہاں ماؤں پھر نہیں نہیں زمین تے پہر ہے کھالا تھوڑا جاک کے میں ہاں 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 آگا ہے آگا ہے بیوکو آہ ہو رہی نیلا پانی آہ بیچ مچھیاں ماں سے بچلیں کا کدر سے آگئیں بھلا میں گون کھاڑا آگئے تھے ان میں کی کھاڑا بھاروک کے بعد ٹافی کھانی ہوتی ہے سر مٹھا کھان نو دل کرتا ہے بڑی چمڑیس جیہا نشہ ہے سار پانگ پین علا مٹھے آئی آئی دکان کے کھلو جاوے نا تو انو کہندے ہوں دیا ہے دل کرتا ہے مٹھے آئی 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 ساری آئی شلفان دندہ پار چڑ جاوے ہاں جی اے نو کہندے نے دامنگیر نشہ گا مافی دوے میں نوں تے میرا مالک اینوں جرا شوقنا لپیندے ہیں اینجی چمڑ جاندی مرک ساری زندگی جان نہیں چھڑتی سار پوکھے نہیں لگ دی مندہ کچھا اٹھا کھا کے پیڑا جا بان کے پھردہ رہے ہیں اور میرا بھائی پوری چیز ہے پوری چیز ہے لیکن ہم میں سے دوائیوں پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور فائدوں کے لیے انہیں شر کے لیے انہیں کرنا چاہتے ہیں اور شبلی اسے کچھ ہوا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک نارے نارن نے اوہ نائی نائی نارا تو سمندر مانگوں شلہ پہ مار جائے شلہ کیا ہے سر موجوں کو کہتے ہیں اور ساری قوم موجے مارے گی ایک بار ایکسپیریمنٹ تو کھا گیا یا تم جانے سکتے ہیں میرے بھائی بنجیبیشن امسار کروارے ہو چلے جاؤ تم چلے جاؤ تافیر تافیر آمدہ پہ بھائی آمدہ پہ کھالا چپے گا تو پہنچیں گا ایتے کوئی چپٹی لائے ہونگے تو پہنچیں گا ایتے کنکریٹ کی شادیتوں نے بھی ٹوٹ جا نا کوشش کھاڑ تپن دی بھائی 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 کھالا چوڑا ہو جانا والہ جی مبارک ٹپ گیا جی میاں کھالا ٹپ گیا جی بھائی بھائی کھالا ٹپ گیا جی بھائی واسے پہنچ گیا بس ایک اپتہ پہ پہ آپ گیا یار پٹھا تپے ایسے دیکھے پہ توفی دے آئے دراج آئے ایسے دراج سے خان صاحب دیا پلیڑ چے توفیاں بہیاں نے آئے توفی بہیا ہے پہلے کھالا ٹپ ہاں اچھا جی تپنا ہے ٹپ پکے ہاں 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 کھالا تیک تھے بھی ہے اچھے کھالا ہی ہاں کھالا اتھے جا سلام علیکم کھالا جی کیا شبنی جی سر سر سوری اس میں میرا کیا کس ہو رہا میں نے تو جیسے آپ کا حکم تھا اس کے مطابق پلیسی بھی نہیں ہے آپ رہنس نہ ہو سر سر اے دہا انہیں کوئی حال لے گئے انہوں کو گرم دودھ کر کے ہوتے دیسی کے اوپا آگے پہ میں آگا ہوں اس کی ہاں ٹوپی کھانی ہے ماں ہاں ایک مہرے ایک مہرے بہت پورا نشہ یہ ہے ہاں میں ٹوپی کھانی کھانی ہے ہاں ہاں ہوئے 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 ہاں خان صاحب خوو تا بڑا دونگا ہے لانتی نشہ سر اینجی لگدہ بند ہے بہت پورا نشہ ہے یہ شہر دا تفہی جی چوکہ انٹے وال لاتے دا ہے ہاں ایک کوئی کہنے کوئی کہنے ٹوپی یہاں ٹوپی ہاں رنگ برنگی ہے ٹا فی ہاں 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 کیا ہوئے خان صاحبو خان صاحبو کانون ہاں پاکستان نظر پہ ہوندہ خون نظر رہی ہوندہ وہ اس سے میری جان چھنا ہو میری خون تو جان چھنا ہو تمہیں شوق تھا ٹوفیا کھانے کا بھگتو خان صاحبو آہ خون میرا مو پاس گیا جے اچھا میں آپ کو خون سے نکالوں ہاں نکالوں دل خون خون خوب ایلال خوب ایلال خوب ہے خوب تھے نو لہجے گا تھا خون کو پچ جا پہرالا جل �ا چاہ کے سو جا اچا نکال جا اے خو کھالا پریشانی مسیبت مجھے بتاؤ جی اے اس لحشے کہ وہاں پانی سے ڈر لگتا ہے ہاں جی اے جی لگتا ہے کہ تسی چھوٹی جی کوئی چیز ٹپن لگی ہو تھلے کھالا ہے اے برتنوں نے اس لیے خو لگ رہے آسی وہ تو ٹھیک ہے سبلی یہ بانک کو بدنام کر رہے خان صاحب دہشا تو کوئی بھی کیا جائے یہی حالت ہوتی ہے یہ پتہ نہیں کیا پی کیا گیا مجھے مافی چاہتا ہوں اے میڈیسن کے لیے ہم یہ بانک کی پالیسی لہ رہے ہیں کوب آپ کو نشے پہ نہیں لگانا اے کیڑی میڈیسن ہے جڑی رگڑ کے گھانی پہنی ہے اور پھر بھائی سادہ لفظوں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک اکڑ بانک سے دس لیٹر تیل نکلتا ہے نہیں ایک لیٹر بانک سے دس اکڑ تیل لگلتا ہے اپا کے لیے سر سر ایک اکڑ بانک سے دس لیٹر تیل یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے سر اپنا تیل نکلے گا ایک سو ستائیس سے ریٹ صرف ستائیس روپے تک آ جائے گا نہیں نہیں اپنا تیل نہیں نکلنا چاہیے پہلی اب ہم کا بہت تیل نکل رہا ہے آپ کو بانک کے تیل کی قیمت کا پتہ ہے یہ ایک لیٹر تیل کی قیمت دس ہزار ڈالر ہوتی ہے دس ہزار بڑا کام کر رہے ہیں تو ہوتے ہوئے موت خوچ رنگین کپڑے سپلائی کرنا لے سر تسیل یہ ویکھو کہ اکلی جو دس ہزار ڈالر ڈالر ہندی بارش ہو جائے گی ڈالر زمین تھی آ جائے گا لوکی سالی نے چکتے پھرنگی میرے پاکستانیوں میں نے آپ کو کہا تھا نا کرائسز میں ہی موقع ہوتا ہے اگر ڈالر کی قیمتیں بڑھتے ہی نا تو ہم ڈالر کو زمین پہ کیسے لے کے آتے ٹک 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 ٹلات دیکھو کتنے نفع کی بات ہے کہ بانک کا ایک ایک چار ماہ میں پونے دو کروڑ کا نفع دے گا پونے دو کروڑ سر آپ سوچئے پورے پاکستان میں اگر بانک آشت ہوئی تو اتنے ڈالرز آئیں گے ہم امریکہ کا کرزہ اس کے موہ پہ ماریں گے یہاں تک ہی نہیں سر امریکہ کو کرزہ دیں گے بھی اپسلوٹلی ناٹ میرے پاکستانیوں ہم امریکہ کو کرزہ نہیں دیں گے وہ یہ ہمارا پیسہ ہے ٹیکشپیر کا پیسہ آپ کا پیسہ ہے جیسے انہوں نے اپنے پیسے کو برباد کیا اور آج اس حال تک پہنچ گئے وہ آپ کا پیسے بھی اٹھار دے گئے یہ تو بڑی اچھی خبر ہے ریچڑی خالپ آگئے موہ تو مچیاں گانا لے کیا بات کرتے ہو ابھی اتنی دور کی نا سوچے خان صاحب ابھی قوم کو تیار کریں اس کیلئے محنت کریں بانک پلیسی پر عمل کریں پھر یہ فوائد آسل ہوں گے کسانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس قیمتی پودا ہوگانے کے لیے کسانوں کو سبسیڈی دیں گے خات پر دیں گے ان کو سپری پر دیں گے اور اس قیمتی جو پودا ہے بانگ کا اس کو مفید فصل بنائیں گے شب لے یہ بتاؤ کہ اس پر اس فصل پر ٹڈی دال کے حملے کا خطرہ تو نہیں ہے ٹڈی دال دائیں نہ خطرہ نہیں ہونا جنا پیناڑے نہ خطرہ ہونا ہے ساری دیاز سے سخت سکول ٹڈی دی ضرور تو پیڑنی گے اے بارڈر تے لگیاں جیڑنگاں تارہ نے نا وہ تے ککھوی نہیں جیڑنگاں اے دی پیڑنی دی آلے دو آلے لانیاں پیڑنیاں نے میرے پاکستانیوں آپ نے ان آلیوں دو آلیوں سے کبرانا نہیں ہے ہم نے جب ملین بلین ٹری کتنا اتنے ٹری کی پلانٹیشن کی تھی جو عالمی ریکارڈ ہے اس سے کتنی جابز کریئیٹ ہوئی تھی حفاظتی عملے کی آج ہمارے پاس ایک کروڑ نوکریوں کی جابز کریئیٹ کرنے کا موقع ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بی ٹی ایف بنائیں گے ایک منٹ ایک منٹ بھنگ ٹائگر پوسٹ بھنگ ٹائگر پوسٹ بھنگ ٹائگر پوسٹ یا بھنگ ٹائگر فورس ہوگی جو نظر رکھے گی بھنگ مافیا پہ لیکن دنیا بڑی پھڑی جانی ہے کیونکہ ہر بندے نے تو دوری ڈنڈا چوکے اس پاسے تو رہا ہونے بس فورس بنالی ہے میں جڑی بھنگ چرنگ پائے گی میں نے پاکستانیوں یہ آپ کی بھنگ ہے میں نے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے یہ کریڈٹ بھی آپ کو گیا خان صاحب قوم کو بتائیں کہ پہلے جو قوم تھیں تھی ان کی تو وہ جو ادھر نہیں گئی وہ کیڑے پاسے خان صاحب نو لارہے ہیں جا کے پینجے لائے کوپ آدمی یہ ان کا ویجن ہے پہلے بھی خان صاحب بانگ خود رو اگتا تھا ضائع ہو جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں انہیں دیں گے ہم سہارے سہارے اے دے کہنے نا پینجے لائے جڑی چیز دوسری ہوگا رہے ہیں ہوتے تھے میلے لائے کے جانے اچھا بیک ایک چیز سوچ رہا تھا شبلی جی سیر کیا اگر تم اچھا ہوا تم کرکٹ نہیں کیلتے تمہاری ٹانگ پر گیم لگتی اور تم آؤٹ ہوتے تو ہم جا کے آتے دیکھو بچارہ شبلی ڈبلی ہو گیا سر مہنگائی کے بارے میں بھی کچھ سوچیے یہ بانگ پالیسی کی سمرات جو ہے اسی آتے آتے ابھی وقت لگے گا ہو سکتا اس وقت آپ کی حکومت ہی ہوگی لیکن سر ایفرست مہنگائی کو رکھیے بہت سارے گھروں میں لڑائی پڑ چکی ہے سر لڑائی کہاں پڑی ہے گھروں میں سر مہنگائی کی وجہ سے میاں بیوی آپ اس میں لڑتے جھگڑتے رہتے کس گھر میں لڑائی پڑی ہے آپ میری بات تو سمجھتے کی کوشش تو کریں آپ تو کچھ سوچتے ہی نہیں ہے سمجھتے ہی نہیں ہے ہر بات گلدہ آپ اپنے آپ پر دینے لگ جاتے ہیں تیرا بیڑا تارجیونو آپ کہہن نہیں ہے وہی تیرا خامد ہے جی وہی تا موو ہے لگ دا امیڈی آلہ شاپر چٹی ڈیاں پہ یہاں نے بکھری گالے دیکھو کس خوبصورت مون آلہ کس مون ہو آپ کہہ رہی اور کون ہے تو ہے گندے ناڑے چو لویا کٹ کے بیچے ناڑے آپ کو شرم نہیں آتی میرے شوہر کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں لگ دا تیری ساسنے تی نو ڈاڑے تویز پائنے جیڑی عیب ماری تیرے گالپ آتی ہے شیڈ اپ میری لف میریج تھی ہے خان صاحب میں نے محبت کے شادی کی تھی لیکن علمیہ یہ تھا کہ محبت یک طرفہ تھی یعنی یہ کا بخت آپ سے یک طرفہ محبت کرتا تھا ارے نہیں یک طرفہ محبت تو میری تھی ہاں چو آپ کی یک طرفہ محبت آپ ایک سائیڈ سے آنی ہے اے جے بندہ دے یک طرفہ تلیفکچو بھی ایکسیڈنٹ ہو جاندہ ہے اوہ یہ ہو جا بندہ دے خواب چاہے تھی انہوں ٹائی فیٹ ہو جاندہ ہے خان صاحب انسان زندگی میں ایک بار محبت کرتا ہے میں نے ان سے کی اور انہیں پا لیا پہ انہوں رشتے دار رشتے دار نہیں ماندے تو حامد ہی مان لے میں انہیں کھونے سے ڈھٹتی ہوں ایلو انہوں بغیر لاکھ دے بھی جتھے مرضی کھڑا کر دے انہوں کسے نے آتھ نہیں لانا اوہ ارتکی جادو کرتا یو لوٹے سے کانجی پہنے آ لیا اچھا خوبصورت کوڑیاں دے بیاں اندروں پچھے کی تھے ملاقات ہو یہ شادی تھے تو کوڑا سوٹن گئی ساں کدھر ہے تمہارے ٹینس کوٹ میں ملاقات ہوئی تھی ٹینس کوٹ میں ایک موہ نہ گین چکے لیا اندہ سی اوہ ہو ہی ہو نہیں ہے ساروں سے گندے تو لیا تو اندھا ہوئے گا نہیں اپنا موہ بند رکھیں ہم ٹینس کھیلتے تھے آپس میں اپس میں اوہ چندہ لکھ بڑی کھیڑ دے نالا ٹینس کھیلتے ہیں شیڈ اپ باجی اتھنا ٹینس کھیڑ دی سے وہ تینوں کدھی پھلویر ہی نہیں نکلے وہ تیری زندگی نال کھیڑ دنڈے یا تو ٹینس کھیڑ دنڈی اپنی بکواس بند کریں میرے شوہر کے بارے میں ایسے نازیبہ انفاظ مت افمال کریں اوہ یہ نو نوبل پرائز دے ہو اوہ کنو شوہر من رہی سر کیا آپ نے سنا نہیں ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے اندھی ہوگی تم میرے شوہر کے بارے میں کچھ مت کہنا یہ شوہر ہے تمہارا اس سے اچھا تو تم صبر کر لیتی تم کر رہی ہے انہیں صبر تم جیسے ہیں ایسے شوہر کے لیے درستیں ہیں مہل ہو رہا ہے بھانگنی خوردہ بابا نے کہا تھا کہ یہ کیا سب سے بیان دل کی عالتیں کرنی پھر آج تم کو نائی محبتیں کرنی آپ کو نہیں چاہیے تھا محبت کی باتیں میں فلمیں کرتی کھلوتا بے کہیں جی جو گارے دا ٹارزن ہوں تھا گارے والا ٹارزن بیو کرو تم اس طرح کہو گے تو یہ اس کو چکڑ والا کافتہ کہہ دے گا خان صاحب آپ میری محبت کا مزاق اڑا رہے ہیں اوہ تیری کیری محبت چکڑہ نے جتی نال دی پھر انڈی ہے محبت کوئی محبت بنا دیکھ کے کرتا ہے محبت انڈی ہو سکتی ہے محلی تو نہیں ہوتی جیسا بھی ہے یہ سوچو بھئی شہر کس کا ہے اس کی خاطر ہی اس کی عزت کرو اوہ کہڑا شہر توڑی آڑا کمرہ کھولو سب تو پہلا ہے ہو جا چھوہا نکل کے نازلہ ہے اپنے بخواں سے اپنے پاس سے رکھیں ان جیسا روشن خیال روشن دماغ انسان آپ کو کہیں ملے گا آپ جیسا لوگ صرف صورت پہ جاتے ہیں سیرت کو تو دیکھتے ہی نہیں ہے روشن دماغ روشن خیال ہر چیز روشن ہے مو دینہ نیرہ کیوں ہے یہ سر بہت بریلینٹ ہے اچھا پھر بتائیں یہ بریلینٹ سنبات زیادہ لے بیٹھا ہے یا پداشی ایسا سر اے سنبات کی میں لے سکتے تو سورج نے دس منٹ بور نہ بیکھے وہ پانی پین ٹو رپند ہے خندر جب اے کے چلا کٹو نا تک کہنٹے بعد سوا چوہ ہو جی چڑے نکل کے اٹھ دی آپ لوگ جو مرسی کہتے رہے میرا تو دل چاہتا ہے یہ میرے سامنے بیٹھے رہے اور میں ان کو تکتی رہوں اگر آپ ان کو تکنا ہی چاہتی ہیں تو اے دے متھے دے ایک بلے بلوالگو توبہ مرے ہو دا مووے ہو دا نارہ دا جوس پڑے دے ملوکانہ بانے جانتا ہے پاگل ہو گئے نارے دا جوس کون بنا دا ہے اے نارہ نا خان صاحب انارہ انار کونہ خان صاحب یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے کیوں خان صاحب نے تمہیں کہا تھا کہ اس سے محبت کرو بی بی تم تو چپی رو خان صاحب آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنی مہنگائی کر دے میرے شوہر پہلے اتنی محبت سے مجھے دیکھتے تھے اور اب اتنے چڑچڑے ہو گیا کہ میں نے ہر جتن لگا لیا لیکن یہ میری دال ہی نگلنے دیتے ایک منٹ لو جی پانکچ تے دیکھ شوہر جو کوئی فرق نہیں جائے گا کیوں وہ بھی نہیں مگرو لیندی تے بھی نہیں لتھے یا ایک منٹ داس کلو کوڑیاں پاپڑ بالو نا ایک منٹ آڑے ہو جی لکڑ دیں دے نے لو پا جی بھول دے رہنا اے ہو جی پندے دی جانوی نکل دیا نا فے رکھا چا ماں کتا رہن دے کیا دونسنسی کیا مہنگائی مگائی کا آپ نے رونا آپ کو رویا ہوا ہے کیا آپ کو مہنگائی نے افیکٹ کیا پہلے ہر شام مجھے ڈینر پر لے کر جاتے تھے لیکن جب سے آپ نے مہنگائی کیا آپ گھر سے باہر ہی نہیں جاتے ایسے کوڑی نونا دنیا دے سلاح مجھے جو دے دے کار جانجل آیا کہ کیا ہے نا یہ تھی امی نے بابے مگا لے کہ میری تینوں کسے نے طویر پاتے بی بی آپ نے کوئی مطلب غلطی کسی باندر کا پیر میں دیا تھا کوئی آپ کو کیا لگتا کہ بدواہ لگی ہو کسی کی کوئی ارے میں نے تو اتنے تعویز کر کے ان سے شادی کی ہے کوئی دکا تعویز پٹھے پہ گئے پٹھے پہ گئے پٹھے پہ گئے چلے جی اے یہ چیزیں حضر ہو شکتے ہیں یہ دے لی چلا کٹ رہی ہو دا مو ہوتا ہے گدر دے میدے چھوڑے وجہ رہے بلکہ مجھے تو یہ خود گیدر کا میدہ لگ رہا ہے میں ایسا کچھ بے اینی صاحب دا خانسہ منو جازت دبو کیوں؟ میں اینو بے ایک صاحب دا اینو بے ایک کے تے کہی دنیا تو چلے گئے نہیں وہ دا ہی حوصلہ ہے خانسہ ویسے ہے تاڑی تریفے تسی انصاف کرتا ہے تسی کیا سی نا چھوٹا وڈا چٹا کارا ایک کار دے آنگے وہ تسی کرتا ہے کیا بات رہا تمہارا؟ یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ میں امسے سنجیدہ بات کر رہا ہوں اور تم بس تفاہیہ نکلے جاؤں آج جتے منو کار رہے ہیں تینوں وہ دو پتہ لگے گا جنہوں تریفت پینڈی ہی تے لڑیا تھے تینوں تہ دریاں بڑیاں لوگوں کی پینڈیاں ڈسکس کر رہا ٹھیک نکل بہت چل نکل نکالو تفاہ دفاہ ہو جائے بس بس نکل ادھر کھڑا ہو کبھی کوئی پکواس کر کے جائے گا اس کے بغیر نہیں جائے گا بتانا جی جی وہ آگیا ہے آگیا ہے بل اگر اتنی محبت ہے اتنے چلے کاٹے ہیں تو ملائی سے اتنے گھبرائے میں کیوں بیٹھیں ذرا میں آپ سے کرتا ہوں سرطان چلیے آپ میں آپ کے پیچھے آوں گے انہوں تو میں بدنسیب کہہ نہیں سکتا ہے خوشنسیب سرطان تو بیکھو پیچھے دمڑ بھی نکلی ہے سر وہ کرسین لگارڈ آئی ہیں کرسین لگارڈ کون آئے میں بالی جی جی سر وہ ہی کیوں سر وہ آپ کو مبارک بات دینا چاہ رہی ہیں مبارک بات مبارک بات امرین 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 کرسین ہیلو ہای آئیو خیریت سے آئی ہیں خیریت سے آئی ہیں یہ آپ کو دیکھ کے بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے خیریت نہ لی آئی ہے یہ ساتھ اور سرطان چلات دیں ٹھیکی ہے اوہ صاف کنان دیں کی بات نہیں ہے آئی ایم اپ سے ہیں میں مبارک بات دینے آئی ہوں مبارک بات فیر ورلڈ کا پجیتلیا ہے کس چیز کی مبارک بات میں مٹھائی بھی لائی ہوں رکھوا دی ہے باہر اوہو وہ تو ٹھیک مٹھائی تو توشہ خانہ میں جمع کروا دینا توشہ خانہ میں کرانا اس کا جواب نہیں دینا اچھا لیکن مٹھائی کس خوشی میں ہے میں آپ کی کارگردگی سے خوش ہوں وہ کون سی کارگردگی دیکھ لی سر تُسی کراچی دیلوی دا افتتاہ کر دیتا ہے گرین لائن دا افتتاہ کر دیتا ہو مٹھائی بھی لیکن آئے اوہ اے وہ کس بات پر خوش ہو رہی ہے اے آپ میں مٹھائی کیوں ہوں آپ کی وجہ سے میری ترقی ہو رہی ہے اچھا ہاں؟ میری وجہ سے آپ کی ترقی؟ جی میرے پاکستانیوں دیکھ رہے ہیں عالمی ادارے بھی جس کے سر پہ میں ہاتھ رکھوں اس کی ترقی ہو رہی ہے ہاں 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 سر پاکستانیوں دیسن دی کوئی ضرورت نہیں ہے نا دی جمجمے ترقی ہو رہی ہے ساری سانوی پوگتنی پہا رہی ہے اگر آپ ایسے ہی کام کرتے رہے تو میں مزید پانچ سال صدر رہوں گی اگلے تاڑے بھی پانچ پکے ہی لگے دے خان صاحب اس قوم کو آپ کی پہچان نہیں ہے عالمی ادارے جانتے ہیں دنیا جانتے ہیں اپنے ملک کیلئے کیا کچھ کیا ہے بوگ سال نہ تھا کہ بلکل پہچان ہو جائے گی خان صاحب دی جس میں پاپلر ہو رہے ہیں میں کہا خوشنصیب شوہر صاحب ذراہی زیہ ہو کے بیٹھو لگدہ ککڑ لڑائی جیتے کے بیٹھا ہے بہت دیر سے میں خموش بیٹھا ہوں اپنا مو بند کیجئے سر تسی مو دی گال کر رہے ہیں جدھوں دے تسی تشریف لے آئے ہو ساٹا نک بھی باند دے ٹائی ریکھ اپنی جو میں ٹکے یا تھانا پینٹر ہوند ہے اے ٹائی لائی دی ہری شلٹ دے اچھے کیوں سر اس ٹائی دے بھی چکیل نوکھ سے آپ کو ڈریس سینس ہی نہیں ہے تے ہون لاؤ کے تے بیٹھنا ہو رہیا سر اس ٹائی کے ساتھ کال ہی شلٹ پہنتے تو اچھا لگتا جی سر میں نو کمبینیشن دا نہیں پتا تے جو نال باجی بیٹھنے انہوں بھی نہیں پتا اے بریکن بائیڈ جو کنٹراہ سن دا بے کمبینیشن دا ان کو ہیرا مل گئے ان کی فکر نہ کرو ہیرا نہیں جی کو ہے نور دفا دور اے بزرگ بچی دی گال سنو جی اوے کس کو بزرگ بچی کہا ہے کس میلے کس میلے دیکھو چٹے والا نہ لگوں گا نہ کریں یہ کاؤں ہے جانو یہ آئی ایم ایف کی صدر ہے آئی ایم ایف کی جی کدھر آئی ہے آئی ایم ایف کی صدر ہے جو کہ ٹیکس بڑھاتے ہیں اچھا میں نے سمجھا پتے ہیں نود آنے والا سیٹا ہی یہ آئی ایم ایف سے ہیں جن سے ہم لون لیتے ہیں یہ والوں والی ڈین سے لون لے دے ہو اس کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے سر یہ لون سالن نہیں ہے اے یہ کرس کون لون کہتے ہیں اگریزیب ہے جان یہ وہی لون ہے جو بینک سے لے کر میں نے آپ کے ساتھ شادی کی اے اس سے شادی کے لیے تم نے لون لیا جی خان صاحب کتنی آخرائی بھی تھی مجھے یہ ڈر تھا یہ کہیں مجھے چھوڑ کر نہ چلے جائیں لا جی مجھے چھوڑ کر نہ چلے جائیں کدھر جانا تھے اس نے زیادہ زیادہ واشنگ لائن میں ڈبے دونے جانا تھا نا وہ ککڑیاں دے پنچے کٹھے کرنے چلے جانا سی انہیں کتھے چلے جانا سی لوکاں دے کار سفیدی کرنے چلے جانا سی کیا در تھا بتاتی کیوں لیو عجیب سی محبت کرنے والی تم میں سوکشت ہو جو اس سے شادی کی اے کی کہہ رہیے جنمن چندے ویچنالی اے کیوں نے میں سوکشت ہو جانو میں سوکشت ہو ہوتا ہے جو اپنے آپ کو عذیت دے کر خوش ہو کس چیز کی مبارک دے رہی ہو کیوں خوش ہو میری وجہ سے کیوں ترکیاں ہو رہی ہیں پتھاؤ آپ نے پیٹرول کو تاریخ کی بلند ترین سطح پر پنچایا ہے مبارک ہو مبارک بندی ہے سب یہ تاریخ تو نہیں کر رہی سادھیں ایک سو ستائیس سال میں اتا کتنے ہوئے ہیں یہ جتا کہتے ہیں صرف آپ ہیں جس نے سنگے میل عبور کیا ہے تالیاں یہ کمال کسی کے حصے میں آئی نہیں سکتا جناب سر آپ کے پاس بڑا مارجن ہے پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا ابھی دو سال باقی ہے سر میرے پاکستانیوں ابھی دو سال باقی ہیں اور سنا آپ نے ابھی بہت مارجن تھا پیٹرول بڑھانے کا لیکن اتنا بڑھا دیا ہے کہ ہم خوش ہیں آپ نے مٹھی کے تیل کی قیمت کو بڑھا کے گریبوں سے بھی پیسہ نکلوایا ہے کمال ہے پہلے حکومتوں نے عوام سے ٹیکس نہیں لیا لوگ ٹیکس نہیں دیتے تھے ہم نے تو سب سے ٹیکس بڑھایا گیا نا تو یہ ہمارا کریڈٹ ہے ہمارے تو منشور بڑھا ہم ٹیکس لیں گے سب لوگ کی تے پولی گئے اس نے مٹھی دے تیل نو ایڈا کو دا ریٹ کٹ سی انہوں کم از کم تسی مٹھی دے تیل دی اہمیت نو ایتھے کر دی اب اسی طرح پاکستانی قوم کے وقار کو بھی ایتھے کرنا ہے ساری انہوں نے تو خوش ہونا ہے آپ قیمتیں بڑھاتے جائیں گے ان کی کس تے نکلتی آئیں گی ایمرین پندرہ دینوں میں دو بار قیمتیں بڑھائیں لیکن عوام متمین ہے فاک متمین ہے قوم یہ تو اتنے ڈپریشن میں چلے گئے تھے کہ سسائٹ کرنے جا رہے تھے کیا ہاں ہے صرف آپ کی وجہ سے آپ خودکوشی کرنے لگے تھے سر کو یہ نے ایک کوشش کی تھی بکواس کر رہا تو اے تیرا آدھے ٹائم میں ٹرین دی پٹھنی تے لیٹ گیا ٹرین کی پٹھنی پہ وہ ٹرین پچا کسے وہ ٹرین لیٹ ہو گئی ہوں نہیں گئے جو اتھے بچے آگئے اے بس یہ پھر نکل گیا بچے اتھے بیٹھے رہے اتھے بیٹھے رہے سر اتھے بیٹھے رہے یا اتھے بیٹھے رہے دلنے نہیں ہوتے تھے پہلے دو دن بے آگئے چلے گئے سب آپ کے میاں کو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا یہ آئیے میں والی کو تو گھر پہ لوں میرے میاں نے تو خودکوشی بہت آرام سے کر لی تھی آہ زہر ہے جدی تیرے پر کی بیوی ہوئے ہو تو زہر بھی دراش رکھتا ہوں وہ تو کہتے تھے میں آپ کے ہاتھوں سے زہر بھی پیلوں اور آپ نے پیلا دیا جی شوق سے عمران آپ نے بھنگ کی کاش شروع کی ہے میں بہت خوش ہوں اس سے کرزہ اتر جائے گا اور آمدنی میں اضافہ ہوگا بس سوچتی نہیں ہے نا ماضی کی حکومتوں میں سوچا نہیں ہے اس بلک میں کتنا پوٹینچل ہے آہ جی یہ بھنگ کے ساتھ ساتھ نا بادام بھی بڑے بے کہیں گے یار میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ قوم کو سمجھ آج ہے کہ بھنگ جو ہے ہم کس مقصد کے لیے دعائیوں کے لیے کاش کر رہے ہیں یہ قوم ابھی تک نشہ میں فیسی ہوئی ہے اے کڑا کام شروع ہو گیا اے کڑا کام شروع ہو گیا ٹرام اے ماتی ما کھاں میں تے نکی یہاں تھا اے اے تے دو ماتیاں بیٹھیاں نے بہ کیا خان صاحب اے کونہ تم اے تے کانوں میں بات ہوتا سانگا پہلے میری گائے سن لو غورنل جو ہم تُسی شروع کر دیتا ہے ٹرام اے جی رسطے تُسی نگل بہ یوں اگے بربادیاں نے پھر اس تو کی آبادیاں نے مجھے تو تم برباد لگ رہے ہیں ٹرام اے کنوں کہہ رہے ہیں اے 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 کون ہے تو وہ سرکستے پھٹے دیکھ لو کے نا حسانہ لے کہ کون ہے چشماتار کے بات کرتا تو کانہ ہے کسی کا اے 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 لو تے پھر میں ہوں تا نوا اپنا طرف قرآنہ اے تر ویکھو خان صاحب خان صاحب خان صاحب کانو پتہ نہیں جو ایسا منو پتہ ہے کیا پتہ تمہیں شبلی صاحب ہی نا نو رکو خان صاحب رکو میں تو آٹے پہری پہنا کارڈے پہر پھاڑ کے مات آنو پہنا شبلی صاحب پانگتے نال نسرہ برباد ہو جانگیاں کارویران ہو جانگیاں خان صاحب سمجھاؤ آٹے پہر پھاڑنا میں بلکت پہر جسے رکھنا اے چھوڑ اس کا پہر اس کو گدگد ہوتی ہے میں باجی تو آٹے پہری پہنا اے پیچھے ڈے اے میرے پہری پہو باجی دینا پہو باجی جی کہنے کھول کے سن لو انہ ساروں دا سو اے دے نال دل دیاں شرائنہ باندھ ہو جانے آٹے پہری پہنا اے تاڑے پہری پہنا جناب نسے سے بہر آؤ شبلی صاحب میں کو پھولے بیچنانی کو منجن بیچنانی میں درسلی کہنا چاہنا ہوں پانگتے نقصانات بڑھے ہو دے لے اے دنال کردے کر تباہ ہو جانے سارے پیڑے گر گو جانے تُسی میری گالوں سمجھ دے کیوں نہیں بے پانگتے بچے تُو کون ہے کدھر سے ہے سار پانگتے نقصانات دس رہا ہے میں ایک مجنو بکھی ہے کہ فسنا چو بڑھگی تے ہس ہی جا رہی ہے نال فسنا کھا رہی ہے تو میں انہوں پوچھی ہے کہ بی بی گال کی ہے تُو ہسنڈی کہنی میں پراریاں گلا یاد کر کر کے ہسنیاں ایدہ انجام ہیوں ناں اے 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 کھا رہا ہے خان صاحب میری گلتے گھوڑ کر لو پڑے 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 گرسل میں یہ کہنا چاہنا ہوا اوہ خان صاحب تُسی پانگتے کاس بیجی کر لگے ہو اے دے تباہ کر دے گی اے دے ہارٹ ٹاہ کرا دے گی لوکی دباہ کی تباہ میں کھو بیٹھنگے اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ہم میڈیسن کے پوائنٹ آفیو سے بنا رہے ہیں آپ کو کس نے کہا دیا ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ پر میڈیسن کے پوائنٹ آفیو سے کر رہے ہیں آپ نے سنا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں جی جی بس ہو تو آپ کیا ٹرک لے کے سیدھا اوپر چاڑے جا رہے ہیں میری پانگتی کاس بیجی تو اسی شروع کر دیتی ہے ایسی جو کر رہے ہیں آپ میڈیسن کے پوائنٹ آفیو سے کر رہے ہیں تُسی میڈیسن دے باستے کرو مردی باستے کرو ایسی ساتھ دے کام کرنے پہ پانگتی کاس بیجی تو اسی شروع پٹ ہو آپ کو شروع کریں ایک منٹ تُنے صلت سے کہہ اس جس سٹھ سال تو ایک آپ یک بانک تاجر ہیں ہاں جی بانک تاجر فساس انہوں لا شخص کر رہے ہیں تو اللہ کیوں اللہ청 یہ اوپردھوں یوںوں میں روک کیوں نہیں آپ نیک اس مہتے رکنے کہ سانڈا بیڑا ہڑا رہے دے گا سانڈا کھ而且 کھولی رہا آپ کو ایک بیس ہو آپ مریکار سور آپ جنگری کشور کاٹ موسیقی